موسیقی 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 پر اگر دیکھا جائے تو دیلی بلی ایک ہیڈ فلم کرا دی جاتی ہے رنبیر کپور کی پانچ وی ریجیک کی جانے والی مووی ہے ٹو سٹیٹس اس فلم کو ڈریک کے تھا ابھیشیک ورمان نے فلم کی لیڈ گاس میں آلیا برڈ ارجن کپور رونی دروی امریدہ سنگھ شامل تھے اور یہ فلم 18 اپریل 2014 کو اگلیز ہوئی تھی اس فلم میں ارجن کپور کا کردار یعنی کرش ملہوترا کا کردار سب سے بہلے یہ کردار فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیسر شارو خان سے کروانا چاہتے تھے اور ان کے مقابلے میں پریانکہ چوبڑا ہوتی لیکن شارو خان اس فلم کو کرنے سے انکار کردیتے ہیں تو سیکنڈ چوائز کے طور پر یہ کردار رنبیر کپور کو آفر ہوتا ہے لیکن ڈیٹ ایشیوز کی وجہ سے رنبیر کپور اس فلم کے لیے ٹائم نہیں دے پاتے تو تیسری چوائز کے طور پر آرجن کپور کو یہ کردار آفر ہوتا ہے اور وہی کردار بڑی بہ خوبی نباتیں ہیں اور باکس آفیس پر ٹو سٹیٹ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوتی ہے رنبیر کپور کی چھٹی ریجیک کی جانے والی مووی ہے بینگ بینگ اس فلم کا ڈارک کیتاہ سدھات آنند نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتھک روشن کیترینا کیف ڈینی جاوی جافری اور جیمی شیرگل چامل تھے اور یہ فلم دو اکتوبر دو ہزار چودہ کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے ریتھک روشن والا کردار یعنی ویکی کپور یا راجیو نندہ کا کردار جو کہ ریتھک روشن نے عطا کیا ہے یہ کردار سب سے پہلے رنبیر کپور کو آفر ہوا تھا لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ڈیٹ ایشیوز ہی ہوں جس کی وجہ سے رنبیر کپور نے یہ کردار کرنے سے انکار کیا سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ کردار ریتھک روشن کو آفر ہوتا ہے اور باکس آفیس پر بینگ بینگ ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوتی ہے اور ویور رنبیر کپور کی سہتوی ریجیک کی جانے والی مووی ہے دل دڑک میں دو اس فلم کو ڈارک کیا تھا زویا اختر نے آف ان کی لیڈ گاس میں انیل کپور شفالی شاہ پریانکا چوکڑا رنبیر سنگھ انوشکہ شرمہ اور فران اختر شامل تھے اس فلم میں رنبیر سنگھ کا کردار جو کہ کبیر میرا کہہ یہ کردار سب سے پہلے رنبیر کپور کو آفر ہوا تھا اور ان کی سسٹر کی کردار کے لیے کرینا کپور کو لیا جانا تھا لیکن یہ دونوں ہی اس فلم سے نگل جاتے ہیں ریجیک کر دیتے ہیں اس فلم کو تو فلم کی جگہ پر رنبیر کپور کا کردار رنبیر سنگھ ادا کرتے ہیں اور کرینا کپور کا کردار پیانکا چوپڑا پلے کرتی ہے اس فلم میں تو باکس آفیس پر اگر دیکھا جائے تو دل دڑکنی تو ایک بلو ایبرج مووی ثابت ہوتی ہے رنبیر کپور کی آرٹ فی تھے اور یہ فلم سیف علی خان کا کردار یعنی کیپٹن دانیال خان کا کردار سب سے پہلے رنبیر کپور کو آفر ہوا تھا لیکن یہ کردار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں انہیں اس فلم میں کچھ خاص جان نظر نہیں آتی تو یہ فلم کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں سیکنڈ چوائس کے طور پر سیف علی خان کو کردار آفر ہوتا ہے اور باکس آفیس پر پین تھم ایک فلافل ثابت ہوتی ہے اور ویور اسی طرح رنبیر کپور کی نوی ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے فیتور اس فلم کو ڈارک کیا ہے ابیشہ کپور نے اور فلم کی لیڈ گاس میں عدیتیا روی کپور تبو کیترینہ کیف شامل تھے اور یہ فلم بارہ فروری دوہ دار سولہ کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم میں عدیتیا روی کپور کا کردار یعنی نور نظامی کا کردار سب سے پہلے رنبیر کپور کو آفر ہوا تھا لیکن یہاں پر بھی سکرپٹ ایشوز کی وجہ سے رنبیر کپور اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں انہیں اس فلم کی ایک سکرپٹ میں کچھ خاص انٹریسٹ شو نہیں ہوتا تو اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں سیکنڈ چوائش کے طور پر عدیتیا روی کپور یہ کردار پلے کرتے ہیں اور باکس آفیس پر فیتور ایک ڈیزاسٹرہ مووی ثابت ہوتی ہے اور ویور رنبیر کپور کی دسوی ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے گلی بوائی اس فلم کو ایم سی شیر یعنی میک شیر کا کردار جو کشری کاندوسلے کا نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کردار سب سے پہلے رنبیر کپور کو آفر ہوتا ہے لیکن ان دنوں رنبیر کپور سنجو مووی کی شوٹنگ میں مصروف تھے اور انہوں نے اپنا لک چینج کیا ہوا تھا تو اس لیے وہ اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ کافی تبدیلیاں کرنی پڑتی انہیں اپنی باڈی میں تو اس لیے اس فلم کو کرنے سے وہ انکار کر دیتے ہیں اور سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ فلم صدھات چدرویدی کو ملتی ہے اور باکس آفیس پر گلی وائی ایک سوپر ہیڈ فلم ثابت ہوتی ہے اور ویور رنبیر کپور کی گیاروی ریجیک کی جانے والی مووی کا نام ہے تخت یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے جسے ڈاریک کرنا تھا کران جوہر کو اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے رنبیر کپور کرینا کپور خان آلیہ بٹ ویگی کوشال بھومی پیٹنیاکار جانوی کپور اور رنیل کپور کے نام لیے گئے تھے اور یہ فلم چوبیس دسمبر دوہدار اکیس کو ریلیس کے لیے پلان کی گئی تھی اور اس فلم میں رنبیر سنگھ کا کردار یہ جو کہ دارہ شکو کا ہے یہ کردار سب سے پہلے رنبیر کپور کو آفر ہوا تھا لیکن رنبیر کپور ڈیٹ ایشیوز کی وجہ سے اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ کردار رنبیر سنگھ کو دیا گیا لیکن جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس فلم کی شوٹنگ نہ ہو سکی اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس فلم کو کینسل کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ جب یہ فلم دوبارہ سٹارٹ ہو تو واپس سے ہو سکتا ہے کہ یادر ٹائم ہو تو رنبیر کپور ہی اس فلم کا حصہ بن جائے تو ویور یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے رنبیر کپور کی گیارہ ریجیکت کی جانے والی موویز کی تمام ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیٹ کی تو ویور رنبیر کپور نے جو دس موویز جو کے ریلیز ہو چکے ہیں ریجیکت کی ہیں ان میں سے کون کون سی ایسی موویز ہیں جو کہ رنبیر کپور کو کرنی چاہیے تھی جو کہ ان کی کریئر کو مزید سٹیبلش کر سکتی تھی کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ پھولیے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ